اسلام علیکم ناظرین پریگرام ڈیالاگ میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان ایرم شہدوی ناظرین آمن کسی بھی معاشرے کے لیے حلیدی اہمیت رکھتا ہے آمن کے بغیر ملکی تعمیر و ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا دہشگردی ایک ناسور ہے جس کا جڑ سے خاتمہ کیے بغیر معاشر سماجی مسائل کا تدارک ممکن نہیں سیاسی اقتصادی اور معاشی بہرانوں میں گھرے ہوئے وطن عزیز میں دہشگردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے افواج پاکستان سیاسی جماعتوں اور وطن کے باسیوں کے لیے دہشگردی کا خاتمہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے آمن کے دشمن پاکستان مخالف منظم گروہ ایک بار پھر سے سر اٹھا رہے ہیں مادر وطن کے محافظ اور عوام اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہی ہیں ایسے میں ہمیں ایک قوم بن کر ماضی کی طرح ام دشمنوں کے مضموم مقاصد کو خاک میں ملانا ہوگا اور ام کی بحالی کے لیے ملک کو درپیش مسائل کے قاتمے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا دوہزار کی دہائی سے قبل پاکستان میں دیکھا چاہے تو دہشگردی نہ ہونے کے برابر تھی دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کے درمیان کل پینتیس ہزار افراد شہید ہوئے افواج پاکستان نے عوام کے ساتھ مل کر دہشگردی کی جنگ لڑی اور ام دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملایا مگر اہم بات یہ ہے کہ فرنٹ فوٹ پر دہشگردی کے جنگ لڑنے والے ملک کا ہر صوبہ براہ راست متاثر ہوا تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو دہشگردی کے وجہ سے کئی سانحات ہم نے دیکھے ماں نے اپنے لال گوائے بہن نے بھائی کھوئے خواتین نے شوہر قربان کیے بچوں نے یتیمی دیکھی اس کے علاوہ معاشی اور اقتصادی طور پر ہونے والے نقصانات ایک الگ داستان ہیں علمیہ یہ ہے کہ دہشگردی کے جنگ میں اہم اتحادی امریکہ سمیت دنیا نے پاکستان کے لازوال قربانیوں کا صلح نہ دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشگردوں نے میاواری ٹریننگ ائر بیس پر آج علصب حملے کی کوشش کی جس پر پاک فوج نے دہشگردوں کو موتوڑ جواب دیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشگردوں کے حملے پر پاک فوج نے بروقت اور مؤثر کاروائی کرتے ہوئے پاکستان ائر فورس ٹریننگ ائر بیس میاوالی پر حملہ ناکام بنایا پہلے سے گراؤنڈ کی اگہ تین تیاروں اور فول باؤزرز کو نقصان پہنچا جبکہ جوانوں نے اساسوں کی حفاظت کو یقینی بنایا مشترکہ کلیرنگ اور کامبنگ آپریشن مکمل کر لیا اور اس دوران تمام نو دہشگردوں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ ائر بیس پر ناکام حملے کے بعد ملحقہ عراقوں میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیشن از ایکلیرنس آپریشن کیا گیا گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے پسنی اور مارا جانے والی سیکیورٹی فورسی کی گاڑیوں پہ دہشگردوں کے حملے میں چودہ فوجی جوان شہید ہو گئے تھے